عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایج کلاس سوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج ریوجن کر رہے ہیں ہم سبق کا کس سبق کا اس کا نام ہے کمپیوٹر کمپیوٹر کا ارتکائی سفر کمپیوٹر نے ارتکہ کیسے ترکی کیسے پایا ارتکہ ترکی سے نکلا ہے کمپیوٹر نے ترکی کیسے کی اب ترکی کے منازل کیسے تائی کیے یہ ہم نے پڑا ہے ریوجن کے طور پر ہم کچھ سوالات لیں گے ان کے جوابات ڈھونڈیں گے دیکھتے ہیں کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں کمپیوٹر کسے کہتے ہیں کمپیوٹر ایک مشین ہے جو حساب کتاب لگانے کے کام آتی ہے جو ہمارے کام کو آسان بنا دیتی ہے جس سے ہم کچھ پوچھتے ہیں تو پھٹ سے جواب دیتا ہے جو آنکھ نہ جانتی ہے آنکھ نہ جو انسان کا کام اس قدر آسان کر دیتا ہے کہ انسان کو جس کام میں ہزاروں سال یہاں سینگڑو سال لگیں گے کمپیوٹر وہ گھنٹے میں دو گھنٹے میں کر دیتا ہے یہ ایک مشین ہے کمپیوٹر ایک مشین ہے جو حساب کتاب لگانے کے کام آتی ہے کمپیوٹر سے کیا کیا کام لے جا رہے ہیں اب یہ صحیح بات ہے یہ پوچھنے لائک بات ہے کمپیوٹر سے کیا کیا کام لے جا رہے ہیں آج یہ کمپیوٹر کا کام کچھ ایسا ہے جیسے ہم اسے زندگی سے الگ نہیں کر سکتے ہیں آج کل کمپیوٹر کا کام صبح اٹھنے سے شروع ہوتا ہے شام کو جب ہم سو جاتے ہیں تب تک کمپیوٹر ہماری زندگی کا حصہ ہے ہمارا فون کمپیوٹر ہے یہ کام بھی لیا جاتا ہے کمپیوٹر سے پھر دفتر آتے ہیں وہاں حساب کتاب کرتے ہیں تو ایک لیپ ٹاپ ہوتا ہے ہداں وہ بھی کمپیوٹر کہلاتا ہے جہاز میں سفر کریں تو جہازوں میں کام لیا جاتا ہے کمپیوٹر سے اسپطال جائے کچھ ٹیسٹس کرنے ہو کچھ کرنا ہو جیسے بڑے ٹیسٹس سی ٹی سکین ایم آر آئی و ایم آر آئی کچھ کرنا ہو تو کمپیوٹر سے کام لے جاتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کمپیوٹر آج کل ہماری زندگی میں کس طرح پائیوست ہو چکا ہے یعنی ہماری زندگی کا ایک ایک شعبہ آج کل کمپیوٹر کے طائبہ ہو چکا ہے یعنی کمپیوٹر کی ضرور پڑتی ہے ہمیں ہر ایک شعبہ میں یہ کمپیوٹر کا کون ہے آج کل پہلا کمپیوٹر کب بنا تھا آپ کو پتا ہے کہ پہلے اباسکس وہ بنتے تھے جس میں وہ مالائیں پروئی جاتی تھی پھر الیکٹرونک کمپیوٹر بن گیا تو الیکٹرونک کمپیوٹر انیس سو انیس میں بن گیا انیس سو انیس one nine one nine انیس سو انیس میں بن گیا پہلا الیکٹرونک کمپیوٹر آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر کمپیوٹر بنائی جاتے ہیں ہاں بنائی جاتے ہیں آج کل کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہے پام ٹاپ ہے ڈسک ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے موبائل پھون ہے آئی پیڈ ہے یہ بہت سارے قسمیں ہیں کمپیوٹر کے آج کل ایک کمپیوٹر کو کتنے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے ایک کمپیوٹر کو ہم پانچ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ درامت کا حصہ ہصہ انپوٹ کہلاتا ہے اچھا دوسرا حصہ دکیرا اے مغل گدام یعنی میموری دوسرا حصہ اور تیسہ حصہ جو ہے حصہ جو ہے حصہ جو ہے حصہ کل کا حصہ ہے اس حصے میں کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے اور یہ حصہ کل کاinge میں بانو بتارا ہے جیسے اور چوتہ حصہ جو ہے وہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے چوتہ حصہ کنٹرول یونٹ یہ مینیجر کی حصے دکھتا ہے اور پانچون حصہ براہ مسات کا ایسا آوٹ پوٹ ہے نہیں ہاں اب آپ ہمیں جواب ملا پانچ ویسا آوٹ پوٹ یہ کہہ رہا ہے یہ ہیں پانچ سے ایک کمپیوٹر کے تیسری نسل کا کمپیوٹر کتنی مدد استعمال ہوتا رہا ہے یہ کم ہے یہ بہت ہی کم ساٹھ سے ستھر تک انیس ساٹھ سے ستھر تک بس دس سالے یہ کمپیوٹر رہا آج کل چوتھی پانچ وی نسل کے پانچ وی نسل کے آج کل کمپیوٹر چل رہے ہیں تو یہ تیسری نسل کمپیوٹر جو تھا یہ یہ محدود مدد کے لئے تھا دس سال کے لئے تھا کونی ساٹھ سے ستھر تک اچھا اب انسانی زندگی میں کمپیوٹر کی ضرورت اور اہمیت پر مقصر نوٹ لکھئے یہ عام بات ہے انسانی زندگی میں کمپیوٹر کی کا عمل میں نے جیسے آپ کو بتایا بھی ہم صبح سے لے کر شام تک کمپیوٹر سے گری ہوئے ہیں میں اس وقت آپ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں سبق یہ بھی کمپیوٹر کی وساطت سے جب میرے پاس موبائل فون ہے انڈرویڈ فون ہے یہ قسم کا کمپیوٹر ہے آپ تک سبق پہنچ رہا ہے میں نے کہا آپ ہوای جاز میں اڑیے آپ اپنا اپنے ملک کا دفاع لے لیجئے کمپیوٹر پر یہ نسار کرتا ہے آپ اپنی آپ بینک لیجئے جہاں کاروبار ہوتا ہے تو کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے آپ ہوای جاز میں سفر کیجئے تو کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے آپ ہسپتال جائیے تو بڑے بڑے ٹیسٹس یا ہم کہتے ہیں کہ جو ہی ہم ایڈمیشن ہی لیتے ہیں وہاں سے کمپیوٹر کا عمل دکھل شروع ہوتا ہے ایڈمیشن ہی لیتے ہیں کس میں ہسپتال میں تو کمپیوٹر کا عمل دکھل رہتا ہے تو آج کل کی زندگی میں کمپیوٹر کی اشت ضرورت ہے کمپیوٹر کے بغیر آج کے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ